ملانا فضل و رحمان نے جو کل جلسے میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا تھا وہ سنوا دے اس ناجائز حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ناجائز اور غیر آئینی کردار ادا کیا تھا اس کے زخم اب گھرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں میں اس پاکستان کے اندر ایک انار کی دیکھ رہا ہوں کہ کہیں آنے والے دنوں میں ہمیں وہ حالات دیکھنے پڑے جہاں اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی عوام کے نظر آئے اور ایک دوسرے کے عاملے سامنے کڑے ہو جائے میں آج اسٹیبلشمنٹ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کی مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے بلاول کو بھی سنوا دیں جی انہوں نے کیا کہا ہے غیر جمہوری کو تو جس کو عام اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جن کو میں سیلیکٹرز کہتا ہوں وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے وہ اپنے اپنے من بسند کے حکومتیں بناتے رہے ڈائیلوگ شائلوں کا وقت اب گزر چکا ہے اب لوگ مرچ ہوگا فول کال کرنا بند کرے رابطہ کرنا بند کرے آپ کا قط پتلی کو بگائیں گے ایک اس میں انٹرسٹنگ سیچویشن میں آپ کو بتاؤں کہ گلگل بلتستان کے الیکشنز کے اندر یہ پورے سیاسی حلقوں میں بلکل عام فہم یہ بات تھی کہ اپنے آپ کو پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا ڈسٹنس کیا تھا اس لیے کہ ان کو خیال تھا کہ جی بی الیکشنز کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے انہیں بڑا حصہ مل جائے گا عام طور پر حکومت کو حصہ ملتا ہے وہ یہ اس خوش فہمی میں تھے کہ ان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بڑا حصہ ملے گا نہیں ملا چیرمن سینٹ کے اوپر عدم اعتماد ہوئی بندے کیسے آگے پیچھے ہوئے آپ کی بلوچستان اسمبلی ٹوٹی کریڈٹ کس نے لیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی کون تھا بلاول اگر بتائیں آن ایر تو زیادہ اچھا لگے گا جاویل لطیف صاحب آپ سیاسی لوگوں کو کچھ حصولوں کی اوپر پاسداری کرنی چاہیے چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو اب بلاول کی تقریر میں جتنا وہ گھنگرج تھی یہ شاید اس وقت دکھاتے جب لوچستان کی حکومت آپ کی تروائی تھی انہوں نے باپ پارٹی بنوائی تھی انہوں نے وہ پھر ساتھ چاج پورا بولتے بتاتے شکریہ دوبارہ سے ملک صاحب میں اپنی بات کرنے سے پہلے میں بڑا خوش ہوں اور آپ جیسے لوگوں سے زیادہ مجھے یہ تسکین ہوتی ہے کہ کم از کم ہمارے خلاف بے شک بات جائے مگر آپ کبھی کبار آدھا سوچ آپ بھی بول دیتے ہیں ابھی آپ جو بات کر رہے تھے میں اس کو ہنڈر پرسنٹ سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے سے بھی گلتیوں ہوئی ہوگی مگر آپ جو بات کر رہے تھے کہ کس کو حق حاصل ہے اور یہ شبلی فراز صاحبی میرے بھائی ہیں یہ بھی اس کو انڈوز کریں گے کہ کیا آئین قانون میں جو چیزیں درج ہیں جو آپ کا ایک دائرہ احدود آپ کی تیین ہے اس سے باہر نکل کے آپ مجھے سپورٹ کریں وہ بھی گلت ہے وہ آپ شبلی فراز صاحب کو سپورٹ کریں وہ بھی گلت ہے اس کا میں دو مثالیں دیتا ہوں جب عمران خان صاحب خود اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا نام لے کر جلسوں جلوسوں میں پریس کانفرنسز میں ذکر کیا کرتے تھے تو کیا وہ ٹھیک تھا اور اگر ان کو یہ شکایت تھی جو کہ میں سمجھ لیتا ہوں کہ ان کو جائز شکایت ہوگی تو کیا آج مجھے اگر جائز شکایت ہے تو میں تذکرہ کروں تو میں انڈیا نواز کیسے ہو گیا دوسرا میرا سوال یہ ہے جویس لطیف صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومتیں بنانے گرانے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ صدا کے لیے آپ لوگوں کو خیر بات کہنے یا صرف آپ پوزیشن میں رہ کے کوئسٹن کرنا ہے حکومت میں رہتے ہوئے سا بچا ہے اس کا جواب لے لیں مجھے یہ بتائیں ہماری حکومت کو توڑا گیا تو اس وقت کس نے اس کو ختم کروایا تھا بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو کس نے ختم کروایا تھا نوے والی بی بی کی حکومت کو کس نے ختم کریا تھا نوے والی ہو یا نوے والی ہو یا ستانوے والی ہو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ میں اگر پھر اجازت دے پھر آپ کہتے ہیں آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہو میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ سلسط اور لیاقت علی خان سے شروع ہوا جب اس کو گولی لگی اس کی بھی آج تک انویسٹیکیشن نہیں ہو سکی پھر یہ تو فاطمہ جناسہ شروع ہوگا پھر تو آج بات ہوگی نا کہ جب آپ دوزار چودہ کا دھرنا اس سے جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں آپ اس کا اظہار کریں نہ کریں میرا تو حق ہے نا میں تو اس کا اظہار کروں گا مجھے تکلیف پہنچی ہے اور میں اس وقت اگر کہتا ہوں کہ یہ یہ مداخلتیں ہو رہی ہیں اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے مگر آج اس وقت کیوں نہیں آتا جب مولانا غفور حیدری صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا گیا پھر اس وقت آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آتا جب آج پنجاب اسیمبلی کے سپیکر اظہار کرتے ہیں کہ میری جماعت کو توڑ کر پی ٹی آئی کو بنایا گیا اس وقت بھی وضاحت آنی چاہیے تھی رد عمل آنا چاہیے میں میرے ادارے ہیں میں مجھے بے شک انڈین کہہ دیں مجھے بے شک را کا ایجنٹ کہہ دیں مگر میرے مرتے وقت تک میری اس سرزمین سے جو کمیٹمنٹ ہے میرے ایمان کا حصہ ہے میں تو سوال یہی کر رہا ہوں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو آپ پارلیمنٹیریاں ہیں اپنا کام کریں ان کو فوج کا کام دفاع ہے اسکیورٹی ہے ان کو وہ کام کرنے دیں آپ نے ٹائم پہ فائدہ لینے کے لیے آپ کو مجھے مجھے